موسیقی ہے کہ آپ کو کسی مزاج کی ضرورت نہیں آپ جس بھی مزاج کی ہیں گرم سرد کے ہیں گرم خوش جو جس مزاج کی ہوئی ہیں آپ اس مزاج کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نہائیتی عالی نسل کا یہ نسخہ ہے وہ ان یہ ان نسخوں کی فیرحس میں ہوتا ہے جس نسخوں میں آپ یقین جان لیجئے کہ خمہ بہت قیمتی اور راز کے طور پر رکھتے تھے بہت کم لوگوں کو بتاتے تھے تو یہ وہ نسخہ جاتے ہیں دو چیزیں اس میں استعمال کی گئی ہیں اس میں سے ایک چیز کا نسخہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں اس میں بتایا اپنے ویورس کو جتنے بھی میرے موجود ہیں تو میرے بھائی جتنے بھی میرے ویورس جن کو مردہ نہ کمزوری کا مسئلہ ہے منی کی پیدائش نہیں ہو رہی گردوں میں تکلیف رہتی ہے اکثر ہمیستری کے بعد گردوں میں پین ہونا شروع جاتے ہیں کیونکہ ڈسچارج ہوتے ہیں تو اس میں گردوں کا بھی عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں یہ نسخہ دیکھ لیں تمام ویورس سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل واج کریں تاکہ نسخہ کی سمجھ آ جائے شگر والے کس طریقے سے استعمال کریں گے شگر والے اس میں چینی کا استعمال نہیں کریں گے باقی نسخہ وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ افراد جن کی منی پتلی ہے وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس قدر پوزیٹیو ریزلٹ آپ کو دے گا چند ہی دنوں کے استعمال سے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ جناب آپ نے کیا چیز ہمیں بتا دی تو مقصد یہ ہے کہ صرف نسخہ استعمال کرنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو پرحیز آپ کو بتایا جائے اس پرحیز پر بھی عمل پیرا ہو جائیں تاکہ جو ہیں یہ چیزیں آپ نہ کر سکیں دورانے استعمال آپ نے کیونکہ یہ نسخہ اس قدر طاقتور اور قیمتی ہے میں چاہوں گا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ سن لیں تاکہ تمام ویورس جو ہیں وہ اس کو استعمال سے پہلے اچھی طرح سے جان چلیں یہ نسخہ بیس سال سے عمر کم کے لڑکے جتنے ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے بیس سال سے اوپر ہے آپ کی ایج آپ اس کو استعمال کریں لیکن اپنے آپ پر قابو رکھیں گے جب یہ دورانے استعمال یہ اس قدر آپ کو شہوت اور اس قدر طاقت آپ میں سما جائے گا کہ آپ ہم بھی اس طریقے کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے لیکن اس وقت آپ نے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے جب تک آپ کا مرض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے بہت سارے ایسے نوجوان جو مشدنی سے اپنی منی کو اس قدر تباہ کر چکے ہیں کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا وہ افراد اس نسخہ کو استعمال کریں لیجئے چند ہی روز میں آپ خود مجھے ویڈیو کے نیچے کمٹ کر کے بتائیں گے کہ جناب کیا چیز بتا دی دو چیزیں ہیں اس میں استعمال کی گئی نمبر ایک کالے تل ایک سفید تل ہوتے ہیں ایک کالے تل ہوتے ہیں ان کے تصافیر بھی میں نے آپ کو روائے کر دی دنیا بھر کے کسی بھی کونے میں آپ موجود ہیں آپ کو یہ اجزاء مل جائیں گے دوسرا جو جز ہے جو دوسری چیز ہے وہ ہے بھیکڑا بھیکڑا جس کو عام گوکھرو بھی کہا جاتا ہے اس کے کانٹے دار اس میں سے پودے جڑی بوٹی ہوتی ہے اس میں کانٹے دار اس کے جو ٹینیاں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے تو ناظرین دونوں چیزیں آپ نے کتنے مقدار میں لینی ہیں کس طریقے سے تکیار کرنا ہے اور استعمال کس طریقے سے کرنا ہے ذرا وہ اور سے سنیے گا گوکھرو آپ نے سوگی رام کے وزن میں لینا ہے کالے تل آپ نے دو سو گرام کے وزن میں لینے ہیں یعنی کہ جتنی بھی مقدار آپ لیں گوکھرو کی مقدار کم کالے تل کی مقدار دگنی ہوگی یعنی ایک پہ دو یہ آپ نے چیزیں کلیاں آپ نے ذہن میں رکھ لیں اس کلیے کے مطابق آپ نے دواتیار کر رہے ہیں اگر آپ نہیں اتنے خرید سکتے آپ کم خرید لیں پچاس گرام سو گرام کر لیں اگر نہیں کلی سکتے پچاس گرام پچاس گرام کر لیں یعنی کہ گوکھرو کی مقدار آپ نے کم اور کالے تل کی مقدار زیادہ رکھنی ہے دونوں اجزاء کو کھرل میں ڈال لیں یا الیکٹری گرینڈر میں ڈال کر سو بنا لیں سو خوف تیار ہو جائے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیں اب استعمال کس طریقے سے کرنا ہے جب تک آپ پراپر سیٹ نہیں ہو جاتے یعنی کہ ایک ماہ کم از کم آپ نے اس مسخہ کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنا خود دیکھیں گے ریزلٹ تماشا دیکھیں گے جب آپ ہم مستری کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی گردو کا درد نہیں ہوگا کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی مردانہ پاور بھی دوگنی ہوگی منی بھی اچھی پائدہ ہوگی اور زیادہ گاڑی ہوگی تو روزانہ آپ نے کرنا کیا ہے آدھا کلو دودھ لینا ہے بکری کا اگر بکری کا نہیں ملتا سب سے پہلے جو قدیم کتب خانوں میں لکھا گیا ہے اس کو بکری کا دودھ لکھا گیا ہے اس کے بعد اگر آپ کو بکری کا دودھ نہیں ملتا تو بھائے بہنس کا دودھ لے لیں اگر یہ بھی نہیں ملتا میرے جتنے بھی پردیسی بھائی موجود ہیں وہ لوگ کوشش کریں بکری کا دودھ حاصل کر لیں تاکہ نسخہ مکمل ہو جائے نہیں ملتا تو پھر آپشنلی کوئی بھی دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آدھا کلو دودھ میں ایک بڑا چمچ کھانے کا جو چاول کھانے کا چمچ ہوتا ہے ٹیبل سپون جی سی کہا جاتا ہے وہ آپ نے اس میں شامل کر کے آدھا کلو دودھ کو پکانا شروع کر دینا ہے ہلکی آنچ پہ جب آپ دیکھیں کہ دودھ گاڑا ہو کر ڈیڑھ پاؤ رہ گیا ہے تو آپ اسے دودھ کو اتار کر ٹھنڈا کر کے اسے پی جائیں اور کھا جائیں جو اس میں مرکبات ہم نے شامل کیے یقین جان لی یہ کہ آپ نے اسے کھانا نہارمو ہے آپ جب کھائیں گے کھاتے ہی آپ کو اثر محسوس ہونا شروع ہو جائے گا شوگر والے جتنے مریض ہیں ہائی بلڈ پریشر والے ہیں وہ اسی طرح استعمال کر لیں شوگر والے جو ہیں وہ اس میں جینی کا استعمال نہ کریں بیسے آپ اپنے ذائقے کے لیے اگر آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں دودھ میں آپ شہد یا چینی کا استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھا وہ آج کا قیمتی نسخہ قیمتی راز امید کروں گا تمہاری بیورس کو اچھا لگا ہوگا تیس دن آپ نے اس نسخہ کو لگتار استعمال کرنا ہے اور شوگر والوں کے لیے میں نے بتائی اس طریقے سے اس کے بعد یہ قوت اور طاقت یہ ایسی جو منزلیں آپ کو دکھائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے تو ناظرین نسخہ کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنی بھی نسخہ جات ویڈیوز ہیں وہ آپ بہت آسانی دیکھ سکیں مجھے دیجئے جازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا